اسلام علیکم میں ہوں زوار اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں زوار موٹرز یوٹیوب چینل آج میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ اگر آپ کوئی گاڑی لینے جاتے ہیں اور آپ لوگ جو ہے اس گاڑی کے ری پینٹ کے حساب سے آپ کو معلوم نہیں ہو رہا کہ گاڑی کا ایک فینڈر ری پینٹ ہے تو اس کی پرائس کیا ہونی چاہیے گاڑی کے دو پیس جو ہیں وہ گاڑی کی باڈی میں ری پینٹ ہے تو اس کی جو پرائس ویلیو ہے وہ کتنی کم ہوگی سو کسے مختصر کہ آج کی جو ویڈیو ہے نا یہ آپ کی کافی ہلپ کرے گی کہ آپ گاڑی کے ری پینٹ کے حساب سے اس کی پرائس کا اندازہ کیسے لگا سکو گے سو آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا ہمیشہ کی طرح میں آتا ہوں اپنے منٹوپے کی طرف لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ زوار موٹرز یوٹیوب چینل پر نیو ہوتے ہیں اس کو سبسکرائب کر لیں ساتھ والے بیل کے نشان کو ضرور انٹر کیا کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ کو ملتی رہے اگر آپ ہیں ٹریکٹرز کے لورز اور دیکھنا چاہتے ہیں نیو پرانے ٹریکٹرز کی ویڈیو تو میرے دوسرے چینل زوار ٹریکٹرز کی لنک آپ کو نیچے ڈسکرائبچن میں مل جائے گی اسے بھی ضرور سبسکرائب کریں گاڑیوں کے حوالے سے مزید معلومات کیلئے ویزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ زوارکارز ڈاٹ کام سو آپ میں آتا ہوں اپنے منٹوپے کی طرف اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گاڑی کے ریپینٹ کے حساب سے اس کی پرائس ویڈیو پر کتنا فرق پڑے گا پہلی بات ہے کہ گاڑی کی جو ہوتی ہے نا قیمت گاڑی کے قیمت کے حساب سے اگر گاڑی کا کوئی پیس ریپینٹ ہو جائے تو اس کی جو قیمت ویڈیو ہوتی ہے نا قیمت ویڈیو مقصد کہ ایک گاڑی کی چوبیس لاکھ قیمت ہے اگر وہ گاڑی اوریجنل ہے تو اس کا جب ایک فائنڈر ریپینٹ ہوگا تو اس کی سیل ویڈیو جو ہے زیادہ کم ہوگی اور جو گاڑی جو ہے نا سستی گاڑی ہے پانچ سے چھے لاکھ کی مالیت والی ہے تو جب اس گاڑی میں کوئی ریپینٹ ہو جائے گا تو اس کی جو پرائس ویڈیو ہے وہ اتنی زیادہ کم نہیں ہوگی جتنا کہ ایک لیکجری گاڑی کی پرائس ویڈیو میں کمی آتی ہے سو میں اگزمپل دیتا ہوں یہاں پر اور اس اگزمپل کی ثروہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں فار اگزمپل ایک گاڑی ہے آپ دیکھ رہے ہیں وہ دو ازار بارہ موڈل جی ال آئی ٹویٹا والوں کی وان پینٹ تھری ہے وہ گاڑی بمپر ٹو بمپر جین ون ہے بلکل ایک آپ ایسا سمجھیں کہ ایک نیڈن کلین گاڑی ہے اور اس گاڑی کی جو پرائس ہوگی وہ اس کی باڈی کی پرائس ہوگی اگر اس گاڑی کی پرائس مارکیڈ میں سترہ لاکھ رپے ہے اور اس گاڑی کا ایک فینڈر ریپینٹ ہو جاتا ہے تو اس گاڑی کی جو پرائس ویلیو ہے وہ بہت زیادہ ڈان ہو جائے گی کیونکہ اس گاڑی جو ہم پرائس لگا رہے ہیں وہ اس کی پرائس ہے اس کی باڈی کی اور باڈی میں جب ایک اس کا جو پیس ہے وہ ریپینٹ ہو جائے گا تو گاڑی کی جو سیل ویلیو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جائے گی کتنی کم ہو جائے گی سترہ لاکھ کی گاڑی ہے تو اس گاڑی کی جو پرائیس ہے وہ تقریباً دیڑھ سے ایک لاکھ سے دیڑھ لاکھ روپے اس کی پرائیس کم ہو جائے گی اگر اس کا فائنڈر کے ساتھ ایک دور بھی ریپینٹ ہے اچھا یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاتا ہے جو ریپینٹ ہوتا ہے اس کی ریزن کیا ہے جو کسٹمر ہوتا ہے وہ جب آپ کی گاڑی کو ریپینٹ چیک کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی ریزن کیا ہے کہ گاڑی کو ریپینٹ کیوں کیا گیا ریپینٹ کی دو وجوہات ہوتی ہیں دو ریزن ہوتی ہیں یا تو گاڑی میں سکریچ کی وجہ سے ریپینٹ ہوتا ہے یا پھر گاڑی کی کوئی سیل جب ٹوٹ جاتی ہے یعنی کہ گاڑی کو میں ایکزمپل دیتا ہوں کہ گاڑی کی سیڈ میں آکے کوئی زوردار چیز کوئی چیز جو ہٹ کرتی ہے کوئی چنگچی وغیرہ لگ جاتا ہے اس میں بائیک لگ جاتی ہے یا ایون کہ کوئی بھی چیز لگ جاتی ہے کہ بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے گاڑی کے ڈورز کے اندر تو گاڑی کے ساتھ میں جب سیل ٹوٹ جاتی ہے تو اس گاڑی کی جو پرائس ویلی ہوگی وہ زیادہ جو ہے کم ہوگی اگر یہ گاڑی کی سکریچز کی وجہ سے ریپینٹ ہے اور اس کی سیل ٹھیک ہے تو جو دیکھنے والا ہوگا اسے اندازہ ہو جائے گا کہ یار گاڑی نے نا کوئی میجر ایکسیڈنٹ نہیں کیا سو سیل ٹھیک ہے ریپینٹ ایک فینڈر پہ ہے تو ویلی ہو کم ہوگی لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوگی جتنی کہ سیل ٹوٹنے سے گاڑی کی پرائس ویلی ہو کم ہوگی ٹھیک ہے سو اسی طرح میں نے آپ کو ایک ایک اگزمپل دیا بارہ مادل پہ اگر اس کا ایک فینڈر ریپینٹ ہوگا تو ڈیڑھ لاکھ ایک لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ ساتھ میں ایک دور ہوگا تو مزید اس کا پچاس ساٹھ ہزار یہ نہیں کہ سمجھیں کہ ایک ایک پیس ایک ایک لاکھ رپیہ جو ہے وہ گاڑی کی پرائس ویلی ہو کو کم کر رہا ہے اگر اسی طرح پوری سیڈ اس کی ریپینٹ ہے تو آپ سمجھ لیں سترہ لاکھ کی گاڑی ہے تو وہ تین سے چار چار لاکھ رپیہ جو ہے اس کی پرائس کم ہو جائے گی اسی طرح ایک نیو گاڑی ہے جی ہاں جو نیو گاڑی ہے میں ایکزمپل دے تو میرے پاس ایک کوئی ٹونٹی ٹونٹی مارڈل کوئی گاڑی ہے جی ایل آئی ہے یا ایکس ایل آئی یا کوئی ٹویٹا کی یا میرے پاس ہنڈا سیویک ہے تو اگر اس گاڑی کی میں ایکزمپل دیتا ہوں پرائس ہے چوبیس لاکھ نیو گاڑی ہے میرے پاس کوئی دو یا تین ہزار کلومیٹر گاڑی کو میں نے ڈرائیو کیا ہے اور وہ گاڑی جو ہے چوبیس لاکھ اس کی سیل ویلیو اور گاڑی کا ایک فائنڈر ریپینٹ ہو جائے تھا تو اس گاڑی کی پرائس ایک لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ تک اس گاڑی کی پرائس بھی کم ہوگی ٹھیک ہے تو اسی طرح جتنا اس کے اندر ریپینٹ آتا جائے گا تو گاڑی کی جو پرائس ویلیو ہے وہ لو ہوتی جائے گی لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا جاؤں کہ اگر آپ کے پاس چھ سات لاکھ یا آٹھ لاکھ کی پرائس والی گاڑی ہے آپ کے پاس سزو کی مہران ہے دوہزار اٹھارہ مادل اور اس گاڑی کی پرائس ہے آٹھ لاکھ روپے اور آٹھ لاکھ روپے اس گاڑی کی پرائس تب ہے کہ گاڑی کی باڈی جو ہے نا اس میں کوئی ریپینٹ نہیں ہے تو اگر اس کی کوئی ایک فینڈر میں ریپینٹ ہو جاتا ہے تو تیس سے چالیس ہزار روپے اس گاڑی کی پرائس جو ہے وہ کم ہو جائے گی کیونکہ گاڑی کی جو اگر ہم اس کی قیمت کی بات کریں تو آٹھ لاکھ اب اس میں ڈیڑھ یا دو لاکھ وہ کم نہیں ہونے یعنی کہ کم ہوں گے لیکن نقصان ہوگا سمجھیں کہ تھوڑا ہوگا کیونکہ آپ کی مالیت جو ہے وہاں پر ہم پیسے کے حساب دیکھیں تو کم مالیت والی گاڑیوں کے نقصان ہو تو وہ اتنا زیادہ نقصان نہیں کرتی اب ایک چالیس لاکھ کی گاڑی ہے اس کا ایک فینڈر ریپینٹ ہو جاتا ہے تو تین سے ساڑھے تین یا آپ سمجھ لیں کہ دو لاکھ پچاس ہزار اس کی جو قیمت ہے وہ کم ہو جاتی ہے لیکن یہاں پر آپ ایک اور بات پر دھیان دیں میری بات غور سے سنیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مارکیٹ میں کچھ گاڑیوں ہوتی ہیں وہ بمپر تو بمپر جین ون ہوتی ہیں دو ادھر سات یا آٹ مارڈل ایکسل آئی یا جی ایل آئی اور وہ بارہ بارہ لاکھ اور پہ لوگ ان کی پرائس مانگ رہے ہوتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ تو اگر ایسی گاڑی کیا کوئی ایک ریپینٹ ہو جائے اس کا فینڈر یقین کرے ہیں وہ بارہ لاکھ والی گاڑی دس لاکھ پہ آ جاتی ہے یا دس لاکھ پچاس پہ آ جاتی ہے کیونکہ ایک بندہ دو ادھر چھ مارڈل کی پرائس اس کی باڈی کی دیرہ ہے بارہ لاکھ جب اس کی باڈی میں ذرا سا بھی کہیں پر کوئی سیکریچز کی وجہ ہو ایون کو کوئی وجہ ہو تو وہ زیادہ جو ہے نا آپ کا مقصان کرتی ہے یعنی کہ زیادہ جو پرائس ہے وہ گاڑی کم کرتی ہے میری بات کی آپ کو سمجھ آگئے ہوگی پینٹ ہے تو آپ نے جیسے میں بتایا آپ اندازہ اپنے مائنڈ میں جو ہے اس چیز کو مدے نظر رکھیں گے تو آپ کو آسانی ہو جائے گی کہ ایک گاڑی سیونٹی فائیو پرسنٹ جین ون ہے تو اس کی کیا پرائس ہے ایک ایٹی فائیو پرسنٹ جین ون ہے تو اس کی کیا پرائس ہے ایک گاڑی ففٹی ففٹی ہے ففٹی پرسنٹ ری پینٹ ہے تو اس کی کیا پرائس ہے آپ میری والی بات کو مد نظر رکھے ایک ریپینٹ گاڑی کی پرائس ایک سیکنڈ میں لگائیں گے کہ اس گاڑی کی کیا پرائس ہے میرا کام ہوتا ہے کہ آپ کو گاڑیوں کا بنا دوں میں ماسٹر بلاسٹر آپ کا کام ہوتا ہے کہ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیا کریں لائک سے مجھے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار میرے بھائیوں کو میری بہنوں کو ویڈیو پسند آئی ہے اور اگر آپ اچھا سا کومنٹس کرتے ہو تو اس سے میری حوصلہ وزائی ہو جاتی ہے سو میں انشاءاللہ اگلے ایک دو دن میں گاڑیوں کے ریویو بھی کروں گا ایک تو میری کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے جو ہے میں پچھلے کچھ دنوں سے ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر رہا تھا باقی کیونکہ دسمبر ہے اور دسمبر میں ہمارے جو شروعوں پہ پہلا جتنا گاڑییں ہوتی ہیں جو سٹاک ہوتا ہے ہم نل کر دیتے ہیں انشاءاللہ کل پرسو تک مزید گاڑیاں اویلیبل ہو جائیں گے میں ان کے بقائدگے سے ریویو کروں گا اور ساتھ میں آپ کو گاڑیوں کے جو ہے سیل اینڈ بائے کرنے کے ٹپس بھی دیتا رہوں گا سو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے جاؤ اب اپنے ہوسٹ زوارہ وان کو دیجئے اجازت اپنا رکھنا بہت خیال اللہ حافظ